ہاترس میں انصاف کی چنگ ابلاحباد ہائی کوٹ تک پہنچ چکی ہے کوٹ نے سنوائی کی اور آدھی رات میں پیڑتا کے شب کو جلانے کو لے کر ناراضگی ظاہر کی ہے بڑی خبر کے ساتھ ہم گولٹن کی شروعات کر رہے ہیں کوٹ نے پولیس پرشاہ سن سے ایسے سوال پوچھے کہ ان کی بولتی بند ہو گئی عدالتی پیڑت پریوار نے رات کے اندھیرے میں انتن سنسکار کرنے اور سنسکار میں شامل نہیں ہونے دینے کی شکایت کی اس پر ہاترس کے ڈی ایم نے قانون ویوسطہ کی دلیل دی جس کے بعد پیڑتا کے پریوار والوں نے کہا کہ پولیس کافی موجود تھی تو قانون ویوسطہ کی دقت کیسے ہوتی اس پر عدالت نے پولیس پرشاہ سن سے پوچھا کہ اگر کسی عدکاری یا کسی امیر کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تب بھی کیا آپ کا یہی رویہ رہتا ہم آپ کو سیدھے لیے چلیں گے ہمارے ساتھ ابھیشیک ہمارے صحیح ہوگی وہاں سے جڑ رہے ہیں جلدی سے ابھیشیک بہت بڑا پانیل ہمارے ساتھ آج تک پر جڑنے والا ہے ڈاکٹر سامیت پاترا اکریش پرتاپ سنگھ کئی لوگ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر کی شروعات آپ کے ساتھ بتائیے کیا ہوا ملکل انجرہ اس پورے معاملے پر ہائی کوٹ نے فٹکان لگائی ہے اتر پردیس سرکار کو سوال کیے گئے ہیں کہ پیڑتا کی پریوار کو کیوں نہیں درشن دینے کو ملے تمام طرح کی باتوں کو رکھا گیا پیڑت پکش نے سب سے پہلے اپنی بات رکھی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہیں اسرکشہ کا بہا ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں انتیم سنسکار کر دیا جاتا اور انہیں پتا تک نہیں چلتا انہوں نے ہاتھ پہلے جوڑ اس کے باوزود بھی کچھ نہیں ہوا اس کو ہائی کوٹ نے بڑی سکتی سے لیا ہے اور اس پاس کو لے کر کے سوال جواب طلب کی ہے اور پورے اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا گیا ہے پیڑت پکش نے اپنی پوری بات ان کے سابے رکھیا اور یہاں تک یہ بھی کہا کہ انہیں اسرکشہ کا ابھی بھی بھاو ہے انہیں لگتا ہے کہ آگے انہیں اسرکشہ ملے گی کی نہیں اور آگے کیسے ہی جب یہ کیس بڑے گا اس کو لے کر کے بھی انہوں نے سوال کھڑے ہی کی ہے تو کئی نہ کہ ہائی کوٹ نے اس پہ سکت رکھ اپنایا ہے اور دو نومبر کی اگلی تاریخ دیئے جب سرکار اپنا پکش رکھے گی اور بتائے گی ان سوالوں کے جواب کیا کر کیا کچھ انہوں نے کیا اور آگے کیسے اس پہ وہ کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے جی انجرہ رہی ہیں وہی محلہ جو نربیہ کی بھی وکیل بنی تھی وہ ہمارے ساتھ سیدھا لائپ جڑیں گی کیا کوٹ نے سکھ ٹپڑی کی ہے ایک ایک بات پر سوال جواب لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ ایک بیٹی کا جو اس کا رائٹ تھا کہ اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا انتیم سلسکار ہو وہ پریوار کو نہیں کرنے دیا پریوار کتنا ایموشنل ٹامہ میں ہے تو یہ تو آپ نے پرائم کیا ہے کوٹ کا کہنا کی اگر اس پیڑت پریوار کی گریب پریوار کی جگہ کیا کوئی بہتی رچ پرسن ہوتا تو اس طریقے سے کیا آپ جلا دیتے مجسٹیٹ ایس ڈی ایم اور سی او کے ساتھ آج ہاتھرس کے انصاف کے لڑائی پیڑتہ کے پورے پریوار کے لیے ہائی کوٹ کی تہلیز پر پہنچی الہاباد ہائی کوٹ کے لکھناؤو بینچ کے سامنے پریوار نے پولیس پرشاسن کے رویے پر سوال اٹھائے اور آدھیرات کو بیٹی کا شو جلانے کے شکایت کی پیڑت پریوار کے آروپوں پر عدالت میں سوبے کے آلہ ادھکاریوں سے سوال دا گئے اور ان کے جواب پر اسنتوش جتایا راج جو ایکسکیوز دے رہا ہے لائن آرڈر کا ایشو دا بہت سارے بیڈیوز کا پیڑت پریوار کے طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس بھی بیڈیو ہیں اور راج کہہ رہا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ گیدرنگ تھی جبکہ ایسا نہیں تھا ہارلی 50 سے 60 پرسن تھے جب نائٹ میں انتیم سنسکار کیا گیا جو ریلیٹیپس تھے ان کے گاؤں کے کچھ لوگ تھے جبکہ وہاں پولیس فورس بہت زیادہ تھی قریب 200 سے 300 کی سنکھیا تھی تو لائن آرڈر تو بگڑ ہی نہیں سکتا تھا پولیس کے پاس آم سے اپنے طریقے اپنا میتھٹ ہے ویسے وہ بھر کرتی لیکن ایٹ لیس اس بیٹی کو صبح پانچ بجے تک انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا پریبار کو دکھا جاتا انتیم سنسکار کے بارے میں ہی ڈیسیجن ابھی ہونا ہے ہم نے اپنا پکش رکھا ہے پیڑیت پکش نے اپنا پکش رکھا ہے سرکار نے اپنا پکش رکھا ہے اب جو بھی نیرڈا آئے گا اس کے بعد ابھی دو نوم بہت ادھر ہاتھرہ سکانڈ میں سی بی آئی جانچ کی شروعات ہوئی ہے اور ادھر کورٹ کے ہستک شیپ کے ساتھ پریبار کے لیے انصاف کی آس جگی ہے کورٹ نے جس ہاتھرہ سکانڈ کو بھیاوہ بتاتے ہوئے پیڑیت پریبار کو سرکشہ دینے کی بات کی تھی وہیں آج پیڑیتا کا پریوار پہنچا اپنی بات رکھنے ہائی کورٹ میں پیڑیت پریوار کے پانچ سدسیوں کا بیان درج ہوا جس میں پیڑیتا کی ماں پیڑیتا کے پتا دونوں بھائی اور بھابی شامل ہیں پیڑیت پریوار کو رات میں ہی لکھنو لے جانے کا کارکرم تھا لیکن پریوار نے رات میں جانے سے انکار کر دیا پہلے بھی پریوار ہائی کورٹ میں پیشی پر اپنی سرکشہ کو خطرے کی بات کہہ چکا ہے پیڑیت کا پورا پریوار پیشی کے لیے صبح صبح گاؤں سے روانہ ہوا ہائی کورٹ کی ماں لے پر نظر ہے سو قدم قدم پر سرکشہ کے پختہ انتظام تھے مجسٹریٹ خود پریوار کو لے کر لکھنو نکلے ایس دیام انجلی گنگوار اور سی او بھی ساتھ تھے اور ساتھ میں تھا چھے گاڑیوں کا لنبا چوڑا کافلہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کافلہ منٹ در منٹ اور پل پل لکھنو کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کافلہ ہے اس کو پوری ساتھ ہمارکوں کے ساتھ جا جا رہا ہے جس میں تمام ادھکاری گرن موجود ہیں جو کی یو بی پولیس کے ادھکاری ہیں اس کے علاوہ ایس ڈی ایم ہے سی او ہیں اور جو لوکل پولیس ہے وہ بھی اسکورٹ کرنے کے لیے سرکشہ بیوستہ آپ کو لے جانے کے لیے چاہیے جو جائیں گے جب لگے گا تو پوری طرح ایسے بیوستہ کی کے لیے باری لے آنے لانے کے لیے علاوہ باد ہائی کوٹ نے ایک اکٹوبر کو ہاتھ رس ماملے پر خود ہی سنگیان لیا تھا کوٹ نے پورے عملے کو طلب کیا اس میں اترکت مکھ سچیو گرہ ڈی جی پی ہتیش چندر وست اے ڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار کے علاوہ ہاتھ رس کے ڈی ایم پروین کمار اور اس پی رہے ویکرانت ویر شامل ہے یوپے پولیس اور پرشاند کو اس ماملے میں کئی سنگین سوالوں کے جواب دینے ہیں جب پریوار عدالت کو آپ بیتی بتائے گا تو پولیس پرشاند سے آدھی رات کو پیڑتا کا شو جلانے کی جلدبازی پر بھی سوال ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ پریوار کو ابھی تک اپنی سرکشہ کا بھروسہ کیوں نہیں ہو رہا ہاتھ رسکاند میں عدالت کی سپہل سے گھٹنا کا سچ سامنے آنے کی امید بڑھی ہے ایک طرف تیز ہوتی سی بی آئی جانچ جس میں گینگریپ کا مقدمہ درجگر جانچ شروع ہو چکی ہے تو دوسری طرف عدالت کے دروازے پر پہنچا ہے ہاتھ رسکا انسان چودہ ستمبر کی گھٹنا کا سچ سامنے آنے والا ہے لکھناؤں میں کمار ابشیک کے ساتھ آج تک بھی رہو نربیہ ماملے میں جو وکیل تھی سیما کشوہا وہی یہاں پر بھی پیڑتا کی وکیل بن رہی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سیدھے جوڑیں گے لیکن سمبی جی سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتے ہوئے جو کوٹ نے کہا ہے وہی آپ سے پوچھتی ہوں کوٹ نے کہا ہے کسی امیر کی بیٹی ہوتی کسی بڑے ادھیکاری کی بیٹی ہوتی تو یوں چتا جلا دیتے کیا آدھی رات میں بولتی بند ہو گئی تھی پرشاسن کی پولس کی آپ کیا کہیے گا اس پر اور راحل گاندی کہہ رہے ہیں انیتک سرکار ہیا ہے آپ کی اتر پردیش میں دیکھیں انجنا جی آپ کا پرشن واجب ہے اور کوٹ نے بھی جو پرشن اٹھائے ہیں وہ بھی واجب ہے کوٹ کے ہمیشہ جس پرکار سے کوٹ کا وشہ رہتا ہے کوٹ گریبوں کو پکش کو آگے بڑھانا کوٹ نیای کے پکش کو آگے بڑھانا یہ کام ہمیشہ ہندوستان میں کوٹ کرتی رہی ہے میں اتنا کہنا چاہوں گا آج پانچ ادھیکاری کوٹ کے پریشر میں موجود تھے اتر پردیش کے سرکار کی اور سے پریوار جن بھی موجود تھے دونوں کے بیچ میں سمباد ہوا ہے یہ پورا کیس سمگرتہ میں اب کوٹ دیکھ رہی ہے دو نومبر کا اگلا ڈیٹ ہے اور مجھے لگتا ہے ہمیں پورے سمگرتہ کے ساتھ جو ایک ورڈکٹ کوٹ کا آئے گا اس کا انتظار کرنا چاہیے ہاں کوٹ نے کچھ observations جرور کیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی شروع میں کہا ہے پولیس کرمیوں کو سمویدن شیلتا دکھانا یہ اتینت انیوار یہ ہے جو فوٹو آپ ایک پولیس کرمی کو مسکراتے ہوئے دکھا رہی ہیں میں نے day one میں جب debate میں participate کیا تھا میں نے کہا تھا اس پرکار کی اسمویدن شیلتا بلکل نہیں چلنے والی ہے جہاں تک law and order situation کا وشہ ہے آج بھی کوٹ میں کہا گیا اتر پردیش کے ادھکاریوں دوارہ کہ دیکھیں ایسی پرستیتی میں law and order situation بگڑ سکتا تھا آپ بھی جانتی ہیں بگت دنوں میں بھی ایسا cases بنا ہے کہ کئی بار dead body کا استعمال کرتے ہوئے سڑک جام اتیادی کروانا دو گھٹوں کے بیچ میں کس پرکار سے جھڑپ ہو اس کا شڑینتر رچنا اور یہ سب دھیرے دھیرے باتیں اب سامنے آ رہی ہیں پرددد پرد سامنے آ رہی ہیں یہ ساری جرہ جو ہے کوٹ میں چل رہا ہے کوٹ سنوائی کر رہی ہے پرشن کوٹ نے پوچھا ہے اس کا اتر اتر پردیش کے ادھکاری دے رہے ہیں دو نومبر تک کا انتظار ہے ہم دیکھتے ہیں کوٹ اس پر کس پرکار کا ورڈکٹ آتا ہے مجھے لگتا ہے اس کے پاس چاہتی مجھے فائنل کومنٹ دینا چاہتا ہے سپریہ جی سپریہ جی انجناب جی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی اور پوری آدھر سے میں ہائی کوٹ کے ہفتک شیپ کا سواغت کرتی ہوں انہوں نے پہلے بھی دیکھا ہے چاہے وہ کلڈی سنگر کا ماملہ ہو یا چن میں آنند کا ماملہ بینہ ہائی کوٹ کے ہفتک شیپ کے اس سے پردیش کی سرکار نے کچھ نہیں کیا تھا اس کے ہفتک شیپ کے بعد ہی انہوں نے کارباہی شروع کری تھی یہ ماتر آف ریکارڈ ہے اس میں میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گی میں بھی چاہتی ہوں کہ جانچ ہو اور نشپک جانچ ہو اور سچ سامنے آئے لیکن یہ بھی سٹ ہے کہ سمویدن شیلتا کی تو تار تار کر دیا گیا پبلک گرمہ کو تار تار کر دیا گیا میرے دو ہی پوائنٹر میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈیویٹ کا مددہ بنے اتر پدیش شرکار نے کہا سی بی آئی کی جانچ ہوگی سی بی آئی کی جانچ کی افچارک ادھکار سوچنا جو تھی وہ آٹھ دن بعد ہوئی سی بی آئی نے جانچ شروع کری سی بی آئی نے ارتانیس گھنٹے پہلے ایک نام جد F.I.R اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی چوبیس گھنٹے بعد وہ F.I.R وہاں سے ہٹا نہیں گئی اکھے ہو کیا رہا ہے میرا پہلا پوائنٹ سر پسکو لے کر ہے میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ای ڈی جی لو این ڈ آڈر جو آلے کے محسما کے بہت اوچھے ادھکاری وہ تو پہلے بل سے ہی تلگے کہنے کی لئے کی ریپ ہوا ہی نہیں ہے تو ان ادھکاریوں سے ہم کوئی آسا نہیں کر پکتے لیکن ہاں ہم ساماجک جیون میں رہنے والے لوگ چاہے سمدھت پاتھرا جیوں چاہے بھدوریہ جیوں چاہے میں ہوں ہم خود سے سمویدن شیلتا کی آسانکہ کرتے ہیں اور اسی ویے میں پوچھتی ہوں کہ رنجیت سرواستر جو بھاجپا کے نیتا ہے یا تورین سنگھو نیتا ہے جو کہہ رہے ہیں لڑکی بدچلن کی انہوں نے آوارہ سرد کو استعمال کیا ہے انہوں نے کہا یہ لڑکیاں کھیتوں میں کیوں ملتی ہیں گلے کے کھیتوں میں یہ دھان کے کھیتوں میں کیوں نہیں ملتی ہیں ان کے خلاف کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور یہ راج میں کے کارے کہ میں عورت ہو کے جاننا چاہتی ہوں کیا اتنی بھی عزت اتمری ہوئی لڑکی کو ایک جس لڑکی کی مرتی ہو کہ اس کو نہیں ہم دے سکتے ہیں سمبی جی جواب دی رہے ہیں سمبی جی میں جواب دیتا ہوں دیکھئے پہلی بات ہے بلکل صحیح بات ہے سمویدنشیل ہونا چاہیے اور خاص کر کے ریپ جیسے سنگین آروق کو لے کر بلکل سمویدنشیل ہونا چاہیے یہ نیتاؤں کو ہونا چاہیے مجھے یاد آتا ہے میں یہ توتو میں میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے یاد آتا ہے اشوک گہلوت جی نے بھی ہاتھرس کے بعد جس پرکار کا بیان دیا تھا یاد کریے دو نابالک بہینوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا راجستان میں انہوں نے بائٹ دے کر کہا ٹویٹ کر کے کہا شوک گہلوت جی نے دیکھئے یہ لڑکیاں آپ نے سویچھا سے گئی تھی یہ شبد کا پرہوک کیا تھا کہ سویچھا سے لڑکیاں چلی گئی تھی ریپ کے لیے اور اس ریپ کو آپ ہاتھرس کے ریپ کے ساتھ کمپیر مت کریے اس کے بعد دونوں نابالک بہینوں نے کیمرے میں آ کر کہا کہ ہم سویچھا سے نہیں گئی تھی ہمیں اگوا کیا گیا تھا چھتیس گڑ کے ایک بہت بڑے منتری نے چھتیس گڑ میں بھی ایک ستھان ہے جس کا نام بلرامپور ہے بلرامپور میں ایک دلت کے ساتھ ریپ ہوا جب یہی پرشنے ایک پترکار نے پترکار وارتہ میں پوچھا کہ آپ بلرامپور میں ریپ ہوتا ہے تو کچھ نہیں بولتے ہیں تنہوں نے کہا نہیں بلرامپور کا ریپ چھوٹا ریپ ہے ہاتھرس کا ریپ بڑا ریپ ہے آپ بتائیے خود یہ چھوٹا ریپ اور بڑا ریپ کیا ہوتا ہے دیکھیں اور تارا یادو کل آپ کے ڈیبیٹ میں رویوار کو کل آپ کے ڈیبیٹ میں میں تھا اور ہمارے ساتھ بہن تارا یادو بھی تھی پورے دیش نے دیکھا ہے جہاں تک سمویدن شیلتا کی بات ہے راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی جو سیلیکٹیو اپروچ ہے جو چین آتمک اپروچ ہے تارا یادو پہ سارے لوگ سمویدن شیل ہو جاتے ہیں اور باقی سارے ویشیو پہ بولتے ہیں بولیے ہم سے پرشن جرور پوچھئے ہمارا کرتاویہ اتر دینا کینٹو چین آتمک دھنگ سے کرنا اوچیت نہیں ہے جلدی سے چھوٹا سا جواب پھر میں اروراک جی فورا آپ کے پاس آ رہی ہوں چھوٹا سا سوپی میرا صرف چھوٹا سا جواب یہ ہے انجنا جی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمبت بھائی جو بھی مجھے کہیں جیسے بھی پریشن اٹھائیں لیکن وہ یہ ضرور سوچیں کہ جس لڑکی کی ریپ کے بعد ملتی ہو جاتی ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ آوارا اور بچلن کی اور ایسی لڑکیاں گنے کے کھیت میں ہی چیوں پائی جاتی ہیں اس کے خلاف کیا وہ چھپ رہیں گے اس کے خلاف کیا وہ ریپ ورسز ریپ کھیلیں گے کس سمبت یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں سمبت جی کیا بات کرتے ہیں یہ انجنا جی انجنا جی یہ ریپ ورسز ریپ کون کھیل رہا ہے میں نے ابھی اداہرن دیا اشوک گہلوت جی اور ان کے جو منتری ہے چھتیس گھڑ میں یہ چھوٹا ریپ یہ بڑا ریپ اور ریپ کرانے لڑکی خود گئی تھی اپنے سویچھا سے گئی تھی دیکھئے میں تو بیچ میں نہیں بولا سویچھا سے گئی تھی آپ وہ ٹویٹ ڈکھا سکتی ہیں اسوک گہلوت نے دو ٹویٹ کیے تھے اور کہا تھا لڑکی سویچھا سے گئی تھی لڑکی نے کہا میں سویچھا سے نہیں ہم دونوں بینوں کو آگواہ کیا گیا تھا اور یہاں ریپ ورسز ریپ تو آپ ہی کی سرکار کر رہی ہیں راجستان کی سرکار اور چھتیز گھر کی سرکار کر رہی ہیں نہیں انہوں نے یہ لکھا تھا میں نے بھی آن کے سامنے سویچھا جی پڑھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا مرضی سے دوسرا بھی بیان اتنا ہی سہی ہے جہاں پر بی جے پی نیتا کھیت کی بات کر رہے شرناک ہے یہ ریپ ورسز ریپ کی اگر ناریٹیو دیش میں بن رہا ہے سیما کشواہ جی بھی ہمارے ساتھ جھوڑ گئی ہیں جو آج وقیلے سے پہلے کی میں آپ کے پاس آؤ انڈراغ جی ان کو سن لیتے کیونکہ سیما جی آج کوٹ نے سک ٹپڑی کی ہے کہا کسی امیر آدمی کی بیٹی ہوتی کسی ادھیکاری کی بیٹی ہوتی تب بھی ایسے رات و رات چتہ جلا دیتے کیا کچھ ہوا تھا اگر سنشپ میں ہمارے درشکوں کو آج بتائیں کوٹ کی طرف دیکھیں بلکل انڈراغ جی جس طریقے سے کوٹ نے سنیان میں یہ میٹر لیا ہے کی رات میں ہم سبھی نے دیکھا اس بیٹی کا انہوں نے انتن سنسکار میں نہیں کہوں گی جلا دیا گیا تو آج پیڑک پریوار کے سبھی سدستے کو کوٹ میں بہت بھی اچھے طریقے سے سنا کی آپ کے ساتھ جو انیار ہوا ہے اس کا ہمارے کھید ہے اور آپ کو نیائے ضرور ملے گا رات بھی سرکار سے پوچھا گیا جو بھی ان کے ایڈوکیٹ سے ان سے ڈی ایم جو ہاتھ رس ہیں ان کو بھی کوٹ میں پریڈیوز کیا گیا اور انہوں نے اپنا پکش رکھا کی لائن آرڈر کا فیلیور تھا فیل ہو سکتا تھا اس لیے ہم نے یہ ڈیسیزن لیا نائٹ میں جلانے کا تو کوٹ کا شکت کہنا تھا کہ اگر آپ کا لائن آرڈر فیل ہوگا تو ہمارے بھارت کے جو لوگ ہیں ان کے بیسک جو ہیومن آئٹس کے فنڈیوز ان کا وائیلیشن کریں گے آپ اور زیادہ فورس منگا لیتے لائن آرڈر کیسے فیل ہو سکتا تھا گیدرنگ پوچھی کی نمبر آف پیپل کی گیدرنگ کیا تھی تو ڈی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ ٹو سے ٹری فور ہنڈیڈ پرسن سے جب کی ٹو اور ٹری ہنڈیڈ پرسن جو ہیں وہ آفیسر این پولٹ تھی وہاں پر اور ریلیٹیو جو تھے ٹھفٹی سے سسٹی پرسنٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقے جیسے پورٹ نے کلاؤس کوشن کیا اور یہ لوگ آنسر نہیں کر پائے اسی لیے انہوں نے دو نومبر کی دیکھ لی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اے ڈی جے جو لائن آرڈر ہے پرشانت جی ان کو بھی پورٹ نے کہا کہ آپ کیسا محسوس کروگے آج جو بیٹی کے پتا ہے وہ کیا محسوس کرے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے اگر کچھ بھی گھٹنا ہو اور ایسے انتم سنسکار کیا جائے تو ہم کہاں دی رہے ہیں پورٹ کا کہنا ہے کیا پورٹ نے یہ اے ڈی جی پرشانت تمہار سے سیدھا پوچھا کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہو اور بیٹی کو ایسے جلائے اور ساتھی ساتھ دیکھئے اے ڈی جی پرشانت بیچے کوٹ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ جن تھائٹین میں جو امنگمنٹ کیا گیا ہے ریپ لو میں آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے جس طریقے کا آپ پبلک کے سامنے اسٹڈیمنٹ دے رہے ہیں کہ سیمن نہیں پایا گیا اس لئے آپ نے گلیئر کر دیا کی ریپ نہیں ہوا اور یہ پیڑ تھا کہ آپ ایسے جل ریپورٹ پروپرلی دیکھ رہی یہ میرے پاس ساری ریپورٹ ہیں آپ کو سمارٹم ریپورٹ دیکھئے دونوں میں ڈائیگلوز ہوا ہے کہ اس بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور آپ آ کر کے پبلک میں ایسے اسٹڈیمنٹ دے رہے ہیں تو بہت اچھے سے کوٹ نے اس میٹر کو سنیان لیا ہے اور مجھے لگتا ہے انجرا جی میرا اپنا جو اوپینین ہے کہ کوٹ بہت ہی شرط ان کا رویہ تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کنچی کے اندر ایک جو آخری بیتی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھی رائٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں گے اور جو اس بیتی پہ رون ریگولیشن کرے ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گے مچینری پروپر طریقے سے فنکشن کرے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہ کی اس طریقے کی نیگلی جنسی دکھائے کہ ایک بیٹی کے بیسک ہم رائٹ کا وائیلیشن کر رہے ہیں اور بہت سارے سنسکار ہوتے ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ جب ہماری کنٹی کے لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جتنا ہو سکتا اچھے طریقے اس کے بیسک جو فنڈامینٹل سے وہ کہ ہیں ہماری پریمبل کی ہم سوشل جسٹیس کریں گے یہ تو سکرمی سنسی سنسی نے بنا رکھا ہے کہ ایک لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے سسٹم کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں شکیورٹی کا کام کرتے ہیں ان کے گھر پر پیرے راری کرتے ہیں اور یہ سارا پولیٹیشن ہیں سب کا لیکن ایک عام نام لیکن اس کا بھی ایک بوٹ کا عذikار ہے ہمارا کونسٹیٹیشن اس کو بھی عذikار دیتا ہے لیکن آپ اس سسٹم کر رہا ہے تو یہ تو میرا ماننا ہے کہ نیگلیجنسی نہیں یہ ٹرائم ہے اور اس پر ماننی ہے کوٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سیما جی ایک آخری سوال مجھے پتا ہے آج کا دن بہت مشکل بڑا اور ہیکٹک رہا ہوگا آپ نے ایک ایک بات بتائی کی کوٹ نے کن باتوں پر آپتی ظاہر کی کی چیتہ جلانے کو لے کر سرکشہ پر بھی سوال پوچھے گئے کیونکہ جو پیڑتا کا پریوار ہے وہ بار بار اپنی سرکشہ کو خطرہ بتا رہا ہے دوسری بات جو 14 ستمبر کی گھٹنا تھی کیا اس گھٹنا پر بھی سوال جواب کوٹ کی طرف سے ہوا کیا پیڑت کے پریوار سے بھی سوال چواب کیے گئے جی بلکل پیڑت پریوار سے بھی سوال کیے گئے جو بھی سوال بھی سوال وغیرہ ہے تو پیڑت پریوار کا بھی سیدھا کہنا ہے کہ پہلا ویڈیو ہے پیڑت کا اس ویڈیو کو دیان سے دیکھا جائے انجنہ جی پتہ نہیں کیسے نیریٹیو کھڑا ہو گیا کہ اس نے کہا ہی نہیں کہ اس کے جب برگلتی کرنا اس کو آپ ریپ کیوں نہیں مانیں گے اور آپ نے 376 section وہاں کیوں نہیں لگایا آپ کا کہنا ہے کہ اس پیڑت نے نہیں بتا سیما جی آپ نے صحیح بات کہی ہے لیکن کیا اس دوران cross questioning میں جو بدلتے ہوئے بیان ہے اس پر چرچہ ہوئی جیسا بیتے دن فرائی کو میرے ساتھ ان کے بھائی تھے پیڑت کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں گینگ ریپ کے بارے میں پتا ہی نہیں بات ہوئی ہے وہ آپ سے بتا رہی ہوں اور پوچھ رہی ہوں سیما جی اوکی بلکل دیکھ انجنا جی ایک تیج میں یہاں پر کلیر کروں گی پیڑتا نے سب کس کو بتایا لیکن جو ویڈیو بائرل ہوا ہے پیڑتا پولیس اسٹیشن میں لیٹی ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ دیری اسٹیٹمنٹ کو کوئی اسٹیٹمنٹ سکتا ہے اس میں وہ خود بول لئی ہے کہ ہمارے ساتھ جبرزیستی کی گئی پہلی چیز دوسرا جو کروس کشن ہوئی ہے تو اس میں اس پیڑتا کا جو کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو 22nd سپٹمبر کو ہے اس نے یہ بولا کہ جب اسے وہاں کیا گیا تھا کہ پہلے آپ نے لوگوں کے نام نہیں لی تو اس کا کہنا میں ہوت میں نہیں تھی میں بے ہوت ہوگی پوری بات بھی نہیں کر پائی تھی تو یہ ساری پریوار کے طرف سے جو ہم نے تین پریئر رکھی تھی کورٹ نے تین وں کو ایڈمک کیا ہے نمبر بن کی اندر انویسٹیگیشن یہ میٹر ہے تو وہ جو ریپورٹ ہے وہ پبلک نہ کی جائے ہم سبھی نے دیکھا کہ اس ایس ایس ریپورٹ پبلک کی ڈیفرنٹ صدیقے لمبار چلے گا اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جائے گا تو اس لیے انہوں نے شکیور تیسرا جو ہے کی کو ٹانسفر کرنے کی پریئر تھی تو ابھی وہ کوٹ کا بھی کہنا ہے اندر انویسٹیگیشن ہے انویسٹیگیشن پلیٹ ہوگا جن اس چیز پر بھی سخت رخ اپنایا ہے کہ ایڈمنسٹیشن اس طرح سے نہیں کرتا اگر کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہوتی اور یہ سوال واجب ہے جس طرح کا ویبہار ہوا ہر قدم پر لیپا پتی ہوئی جی انجنا جی دیکھئے کوٹ نے صحیح سوال اٹھایا یہ میں ڈے ون سے کہہ رہی ہوں سفائی پیش نہیں کر رہے ہیں جتنی بھی کمیونل electorate جاتی بات کی راجنیتی کرنے والوں سوال پوچھ چاہتی ہوں سماج بادی پارٹی ہے کہ ہاتھ رس پہ بار بار بول رہے ہیں ہاتھ رس سے دو سو کلومیٹر دور بلرام پور ہے وہاں پہ بھی دلت بچی ساتھ بلات بلات دیا تھا سمجھ جی ابھی بتا چکے ہیں آپ کے چھتیس گھڑ کے منتری نے کیسا بیان دیا تھا وہ بھی ابھی بولا جا چکا ہے اور شورے جو شوراب جیون جی نے تو یہ تک بول دیا تھا دو ادھر کے مریں گے دو ادھر کے مریں گے لاشے بچ جائیں گی تب رہول گاندھی جی آئیں گے تب کہاں تھی آپ کی سمویدن شیلتا میں ساتھ تاریخ کو ہاتھ رس گئی ہوں انجنا جی بھیمارمی والے پیڑتا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے وہاں ان لوگوں کو بولائے کہ آپ چلیے میرے ساتھ بلرام بلرامپور بھی اگر آپ کو دلیت بچی کی فکر ہے میں نو تاریخ کو بلرامپور گئی ہوں ساتھ تاریخ کو نیشنل ٹی وی پہ میں نے چیلنج کیا ہے کانوری سمجھ مادری پارٹی بھیماری کوئی نہیں پہنچا بلرامپور کوئی نہیں پہنچا بلرامپور دیکھیں دیکھیں چنتا کا دیکھیں چنتا کا مشہ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو نہیں آنجنہ جی ہم سب کو چنتا کرنا چاہیے کہ اترپردیس میں سرکار نہیں چل رہی ہے اگر سرکار ہوتی تو ہر فیصلے کوٹ کے مادین سے نہیں ہو رہے ہوتے آج نیای پہلکہ وہ فیصلے دینے پڑتے چاہے ہاترس کا ماملہ ہو چاہے کندیف سینگر کا ماملہ ہو چاہے چنوان سوامی کا ماملہ ہو یہ اپنے سے کہا کیوں نہیں سرکار کام کر پا رہی ہے اس کے مطلب سرکار میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سرکار بھیت بھاہو کی راج نیت کر رہی ہے سرکار کی کانورستہ دھوست ہو چکی ہے ایک بات دوسری بات آپ نے دیکھا ہے جو بار بار یہ بات سرکار اگر پرطاب میں انیاء ہو رہا ہے جمعے داری سرکار کی نہیں ہے سرکار اپنی جمعے داری دوسرے پر ڈالنا چاہتی ہے بپچ، نائستان میں وہاں بھی بپچ کا دھرم نہیں ہوا پا رہے ہو مہلہ سممان کا دھرم نہیں ہوا پا رہے ہو تو پھر سرکار میں کیوں ہو بھائی؟ آپ کو سرکار میں نہیں رہنا چاہیے سرکار میں کیوں ہوں ان کی ایک غلطی ہے انجنا جی اگر ایک بار چاری بھردوں تو یہ بندی نہیں ہوتے ہیں یہ نونسٹاپ ہی بولتے رہیں گے اب آدھے گھنٹے کیلئے اب میں بتانا چاہتا ہوں سرکار میں کیوں ہیں تب کیسے بتاؤں آپ بتائیے یہ نونسٹاپ بولوں گے تو انراج جی جواب باتا ہے کیا پھر سوال پوچھے جواب کیوں نہیں سن رہے انراج جی انراج جی انراج جی انراج جی اب یہ نہیں سنیں گے جواب دیجے سنبیت پار کیوں سنیں گے کیوں سنیں گے آپ جھوٹ بولو گے آگر کے دیکھو پھر شروع ہو گیا ان کا ان کا پرشن تھا ان کا پرشن تھا کہ آپ سرکار میں کیوں مطلب انجنا جی ہم سرکار سے چلے جائیں اور سرکار کی چابی ان کو سونپ دے جن کے موکھیا کہتے تھے ریپ کیا ہوتا ہے لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی گلتیاں تھوڑوں کو تیپ کر دیتے ہیں کیا فانسی چلا دوگے لڑکوں کو فانسی چلا دوگے کیا ریپ کرنے کے لیے یاد کریے تین تین لڑکوں کو فانسی کی سجا ہوئی تھی باغ شروع ہو گیا انجنا جی باری آنجنا جی باری باری آنجنا جی باری بار اسی لئے چلیے جواب دیجے سمبیت پاتراجی ان نیتاؤں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی جو اس کیس پر اس طرح کے سمیدان دین اور آپ رادک بیان میں تو کہوں گی ہے آپ رادک بیان سمبیت پاتراجی انجنا جی میں تو شانتی سے جواب دے رہا ہوں اور میں چلا بھی نہیں رہا ہوں کسی کے بیچ میں انہوں نے کہا اتر پردیش میں آپ سرکار چھوڑ دیجئے میں تو بہت شالینتا کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم سرکار چھوڑ کے چاوی ان کے ہاتھ میں سوپ دے جن کے نیتا نے کہا تھا ریپ لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں ان سے ریپ ہو جاتا ہے ان کو کیا فانسی پر چڑھا دے اور ابھی آپ نے مہیلاؤں کے بارے میں بات کی انہوں نے بھی مہیلاؤں کے بارے میں بات کی آپ یاد کریے کہ ایسے مکھے منتری تھے اس سمیہ جو ابھی ان کے نیتا ہیں اکیلیش یادف جی جب ریپ ہوا تھا بدائیوں میں دو لڑکیوں کو لٹکا دیا گیا تھا پیڑ میں اور ایک پترکار بندھو جا رہی تھی وہاں پر مہیلا پترکار جا رہی تھی ان کو روکا گیا اور کہا کہ آپ تو سرکشت ہیں آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا رہے تو آپ کیوں جا رہی ہیں کتنی سمویدن شیلتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں اور مایواتی جی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس کاؤنٹ کانڈ کرنے والے لوگ آج دیکھیں جائے مین جائے بھیم کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں مگر ایک مہتوپون وشہ پر میں کوٹ نے جو کہا ہے اس پر جواب دینا چاہتا ہوں گریب کی لڑکی بھرسز امیر کی لڑکی پر جو سوال اٹھایا ہے واجب سوال ہے اس کا جواب دینا چاہیے ہندوستان میں ستر ورش کی راجنیتی میں گریبوں کو کس پرکار ان کا استعمال کیا جائے ان کو بھرمیت کیا جائے ان کو کس پرکار مہرا بنایا جائے اس کا اداہر ہم نے ہزاروں بار دکھا ہے اس گریب پیڑتا پریوار کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ایک نقلی بھاوی بن کے بیٹھی ہوئی ہے آپ یاد کریے کس پرکار سے ایک ویڈیو آیا تھا سوراج جیون کا سوراج جیون All India یا کانگریس کامیٹی کے جنرل سیکرٹری پورو منتری راحل گاندھی کے رائٹ ہینڈ انہوں نے کہا کہ دو سو یہاں سے گرانا ہے دو سو وہاں سے گرانا ہے پھر راحل جی آئیں گے ہم اسلے اور کٹے بھی اکھٹے کر رہے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں آج تک سے ریکویسٹ کرتا ہوں سوراج والمیکی جی کا وہ ویڈیو چلائیے جس میں خود وہ جا کے اس گاہوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بیٹی نے اپنے اسمت کو بچا لیا ہماری بیٹی کا اسمت نہیں لوٹا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسمت لوٹا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں خود کانگریس کامیٹی بج نیتا راحل گانگی کے میل روائزر ان کا یہ بران میں چاہتا ہوں کہ وہ دکھائیں سپریہ جی سپریہ جی آنڈینا جی آنڈینا جی ہم لوگ رنجیت ہماری بیٹی کی بات کر رہے ہیں ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کل میں آپ کے شو پر کی اور ایک بھاجپا کی نئی پروکتہ ہیں انہوں نے کہا یہ تو آنڈر کیلنگ کا معاملہ ہے آپ کے شو پر مطلب آپ اس کو آنڈر نہیں کریں کیا آپ کے چانل پر پیس بھی بھاجپا نے ڈیکلائر کر دیا کہ یہ آنڈر کیلنگ کا معاملہ ہے دو دے سٹینڈ بائی دا سٹیٹمنٹ جو چیزیں لوگ چھپ چھپ پر ٹرل آرمی کہتی تھی وہ بھاجپا کھلے آن کری یہ آنڈر کیلنگ کا معاملہ ہے اور ایک لڑکی مری ہے اس کی اسمیتہ کی بات کریے اور ابھی آپ کے شو پر کچھپاہ جی تھی سیما کچھپاہ جی میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں جب وہ آثرت جانے لگی تو وہاں کے ایڈیل میں آپ کے کامرے نے بکھایا اس میں کہا ہے کہ آپ جیسی عورتوں کی وجہ سے ریپ ہوتا ہے آپ مان سکتا کوچھی ہیں لوگوں کی اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر کہ پوریس کارباہی ہوئی ایس آئیٹی کا گھٹن کیا ہے یوگی جی نے ایسی ساٹھ سکھ زیرو سکھ سی آئیٹی ہے اتر پردیش میں جس کا کوئی ابھی تک کچھ نہیں آیا ہے اور پاسٹر کوٹ کی باتیں تو دوہزار جیارہ کا چنمی آنم کی چون چل رہا ہے تو پاسٹر کوٹ میں کریے اس پر نشکل نکالیے بکار دوبے کی ایس آئیٹی چل رہی ہے دس ستمبر جو گھٹالا پی پی کا ہونا پر اس کی ایس آئیٹی آئی تھی وہ نہیں آئی ایک مہینے سے اوپر ہوگا تو ایس آئیٹی کر کے لوگوں کی آنکھ میں بھول جھوکنے کا کام مت کریے بی جی پی کی پیرلیل جات چل رہی ہے کیا سمبیت جی آنر کلنگ آپ لوگوں نے گھوشت کر دیا ہے کیا بل بیٹھ کی ہوئے انہوں نے کہہ دیا آنر کلنگ کا ماملہ اب میں جواب دے دوں ابھی کہا گیا ابھی کہا گیا کی بیچ پہ نہ بولے میں سمان کرتا ہوں دیکھئے بلکل نہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں گھوشت کرنے والے کس پرکار سے ہتیا ہوئی کس پرکار سے ہتیا نہیں ہوئی ہتیا کس نے کیا یہ ہمارا کام نہیں ہم پولٹیکل پارٹی ہیں ہم ایس آئیٹی نہیں ہیں ایس آئیٹی نے اس کا سنگیان لیا اور سب سے بڑی بات ہے جو ایفیڈیویٹ کورٹ میں سبمیٹ ہوا ہے جس کے وشہ میں بھی سنوائی بھی چل رہی ہے یوگی عادتینات جی کی سرکار نے سپسٹ روپ سے کہا ہے سپریم کورٹ مانیٹرڈ سی بی آئی کی جانچ کرانے کے لیے ہم تیار ہیں آج سی بی آئی کی جانچ ہو رہا ہے مگر سب سے بڑی بات ہے پریوار پیڈتا کے پریوار نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ مانیٹرڈ جانچ چاہتے ہیں یوگی جی نے بھی کورٹ پہ کہا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم سپریم کورٹ جج دوارہ مانیٹرڈ جانچ کرائیں گے ہمیں کسی پرکار سے کوئی آپتی نہیں ہے جانچ کتنے بھی بڑے لیول کا جانچ ہو کورٹ کہے گی آپ سپریم کورٹ مانیٹرڈ کرائیے ہم کل سے شروع کر دیں گے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کتنا کانٹرڈکشن ہے آپ کے شو میں انجنا جی میں نے دیکھا ہے اگر میں گلت ہوں تو آپ مجھے کہہ دیجئے گا آپ نے جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے پیڈیتا کے بھائی جس کا نام بھی سندیپ ہے آپ نے ان کو بلایا تھا آپ نے ان کے ساتھ وارتالاب کی تھی اور سندیپ نے کہا کہ پہلے ہمیں بھی پتا نہیں تھا کہ ہماری بہن کے ساتھ دشکرم ہوا ہے آٹھ دن کے بعد جب ہمیں معلوم پڑھا تب ہم نے جو درج کرایا تھا ایف آئی آر اس میں ہم نے امول چول پریورتن کرایا یہ لڑکی جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں نے یہ شو آپ کے انٹرویو کے مادیم سے دیکھا ہے یہ ان کے پریوار کے لوگوں نے کہا ہے جب ابھی یہاں پر میں کانگریز کی پروکتہ کو سن رہا تھا اور میں ابھی ان کے لائر کو سن رہا تھا لائر کہہ رہی تھی دیہات میں کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے دیکھیں دیہات میں کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو کم سے کم بھائی یا ان کی ماتاجی تو سمجھ سکتی اگر بھائی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے تو آپ ہم ہمیں آروپیت کیوں کر رہے ہیں یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے مطوریہ ساں مطوریہ ساں ایک سکنڈ میں کمپیٹ کر دوں ایک سکنڈ میں کمپیٹ کر دوں انجلا جی آپ کے شو میں میں نے بانسل مہدن دکٹر بانسل کا انٹرویو دیکھا دکٹر بانسل نے آپ کے شو میں کہا کہ میں پریریتا کی بہن ہوں بعد میں وہ آپ کے شو میں کہہ رہی ہوں کہہ رہی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کس نے کہا کہ میں کچھ ہوں تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں یہ کیوں اس پرکار کے کانٹرڈکشنز کیے جارہے یہ میں جاننا چاہتا ہے میں کچھ بروو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے سوال پوچھا ہے اور انجلا جی انجلا جی انجلا جی جب میں آپ دے دے گی آپ میں چلائی ہے اس بچی کو آدھی رات کو آپ نے اس کی بچی کو بچی کا اندن سلسکار کیا اس بچی کی موت ہوئی سبو ہی خان بھی بولنا چاہتا ہے سبو ہی بولیں اس بات کی انجلا ہوگی آپ سے کیا خودنا چاہتے ہیں آپ کیا خودنا چاہتا تو اس کے اندر میں بچی کو نیا نہیں دلنا چاہتا میں جاننا چاہتا ہوں کہ سندیف پالا نے سندیف پالا بشاہ جو میں نے رکھا وہ سچ رکھا نہیں جاننا چاہتا ہوں انجلا جی بھی پورا سنچ تو دیکھئے جہاں سے جنسی کو سامنے لانا ہے وہ صرف میرے کہہ دینے سے آپ کی کہہ دینے سے نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے جب ان کا انٹریف کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بار انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا ہے اسی لئے انہوں نے نہیں لکھا تھا بعد میں بہن میں ماں کو بتایا یہ انہوں نے کہا انٹریف میں لیکن سچ جانچی جنسی سامنے لائے کی کوئی پورتیکل پارٹی نہیں ٹی وی پر کوئی نہیں لاسکتا ہے سچ کو بلکل ہاں جلدی سے جلدی سے سکھوئے پانچ سکنڈ دے دیجئے میں سمجھ سے جاننا چاہتا ہوں یہ بتا دیں چونکہ آپ کے ویور دیکھ رہے ہیں یہ پیڑتا کے ساتھ ہیں یا ریپیش جن کے اوپر آروپ لگا ہے جن کے اوپر میں ان کے ساتھ کھڑے میں پیڑتا کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے پلیز موقع دیجئے ہم وہ لڑکے نہیں آئے جن سے گلتی ہو جاتی ہے وہ لڑکے آپ ہیں جن سے گلتی ہو جاتی ہے ہم پیڑتا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے لڑکے نہیں آئے جو گلتی کر دیتے ہیں ہم پیڑتا کے ساتھ کھڑے ہیں پیڑتا کے ساتھ کھڑے ہیں پیڑتا کے لئے ہم لڑتے رہیں گے اور ناپ دلات کے مانے گے مہنے خان کوٹ نے بھی کوٹ نے بھی آج کہا ہے نئے ریپ لاؤز کی دیکھ دخت ہے اس کو سمجھ کے بات کیجئے کوٹ نے بھی آج کہا ہے اگر ہم لوگ روڈ پہ نہیں ہوتے یہ چلانا بند کریں تو میں ایک بہت امپورٹن بات بولنا چاہتی ہوں یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کو بولیے پلیز شانتی سے سن لیں انوراک جی پیڑتا کے ساتھ تو سب کھڑے ہیں کیونکہ بلاتکار ہوا یا نہیں ہوا لیکن وہ بچی بہت بے دردی سے ماری گئی ہے وہ سچ جنتہ کے سامنے دیش کے سامنے آنا ضروری ہے بلاتکاری آپ کیسے گھوشت کر رہے ہیں ایک طرف بول رہے ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہے ایک طرف آپ ریپسٹ بول رہے ہیں آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ جب تک ریپروپ نہیں ہو جاتا ہے جب تک پرائی نہیں ہو جاتا ججمنٹ نہیں ہو جاتا جانچ تک نہیں آرہی ہے آپ ریپسٹ گھوشت کر رہے ہیں ہم سوال کر رہے ہیں آپ ریپسٹ گھوشت کر رہے ہیں میرے پردیش کے چیف منسٹر میں کارتی اٹھا ویڈن شیلٹ پڑی کر رہے ہیں ایک سٹیٹ میں آپ مجھے یوگی جی کے بتا دیجئے جو انہوں نے انسینسٹیو بولی ہو ہم آپ کو لسٹ سے بتا رہے ہیں آپ لوگ کیسے ناریٹر سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر بچی آپ کے لئے ضروری ہے بلرانپور کیوں نہیں آئے جواب دیجئے مجھے بلرانپور کے بچی کا بلاتکار نہیں ہو کیونکہ اس کے بلاتکاری اس کے آروپی مسلمان ہیں آپ ان کے خلاف بولنے کی عبت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا بہت کرنے کے چلیں گے بلرانپور جھنڈا پچھا مہرائیں گے دلک بچی کو بچانے کا دو گلا پن دھولا چلتر مت کیا کریے اتتا بڑوش کی سرکار کو دیجئے بلائیس کرنے کی سامشہ ہی آپ کی آپ کے لئے بچیوں کے شریر پہ بچیوں کی لاشوں پہ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں سبوہی آپ نے تو ہاترس گئی تھی بلرانپور نہیں گئی نا ہاترس میں ایڈمنسٹریشن نے جو رات و رات کیا اس سے لکھا پوتی کا شک ہوا نا انجنا جی میں سات اکٹوبر کو ہاترس گئی ہوں ان سب کو چیلنج کیا جہبیم جہمیم والوں کو اور نوکٹوبر کو بلرانپور گئی ہوں بلرانپور کی دلک بچی کے پورے پریوار کے ساتھ میں کھڑی ہوں ان کی اگر اکانی آپ کو ناشنل ٹی بے پتا ہوں یا آپ لوگوں کی آنکھوں میں آسوا جائیں گے اچھا یہ بطال کی تیاری کرنی تھی وہ لگتی آپ کا نشانہ صرف اتر پدیش کے چیف مینسٹر پر ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی سکتہ خطرے میں ڈال دی انہوں نے ساری انٹی ناشنل ناریٹیب کو توڑنا سٹارٹ کر دیا آپ سب لوگ ایک ہو گئے آپ نے ایک ناریٹیب بنانا سٹارٹ کر دیا ہاترس آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ ہاترہ سترہ چھوڑا آپ بلرامپور کی بات کر رہی ہیں اتر پر جہاں پر جو گھٹنائے ہوئی ہیں پیتے دنوں کی اسی لئے میں نے یہ بتایا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے ایک بار ہاترس بولی ہے تو ادھر سے کرولی آتا ہے کرولی بولی ہے تو بلرامپور آتا ہے بلرامپور بولی ہے تو دوسری جگہ کا نام کا ذکر آ جاتا ہے ایک بار تصویریں دکھائیے ہم نے اسی لئے دیش بھر میں پچھلے ایک سپتہ میں جو ہوا ہے الگ الگ جگہوں کی گھٹناؤں کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں چاہے وہ گڑوا ہو بارہ ہو بکسر سے ریپ کی بات آئی ہے بلرامپور کی گھٹنہ ہے یہ تمام شہر در شہر ایسی گھٹنائیں بہت سنگین بات کہہ رہی ہیں ہندوستان کے بارے میں اور نظر اس پر ہونی چاہیے سپریان جی جلدی سے صرف ایک ہاترس کو ہتیار بنا کر نہیں ہاترس کی لڑائی لڑی جائے گی قانونی طور پر سب کی نظر اس بات پر ہے لیکن یہ جو پورا کا پورا ایک چکر ویو ہوئے ایسی گھٹناؤں کا اس میں سیلیکٹیو آوٹریج نہیں ہونا چاہیے میں سوپ پرسیشت آپ سے سہمت ہوں بلکل سیلیکٹیو آوٹریج نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں ہمارا سر شرم تو جھوک جانا چاہیے کل دوز جی تھا ہر سولوے منٹ پر ایک ریپ ہوتا ہے اور ریپ کرنے والا ہندو مسلمان نہیں ہوتا ہے وہ درندہ ہوتا ہے یہ یاد رکھتے سب کوئی جو یہاں پر بات کر رہا ہے میں صرف یہ کہوں گی ریپ یا کوئی بھی اپراد جو مہیلہ کے خلاف ہوتا ہے وہ کرائیم ہے criminal negligence جو ہوتی ہے اس پر سمکسیا ہے اور اس سمکسیا کا سمادھان سب ہوگا جب مکھی منٹری جی نے 15 دن پہلے چپی توڑی ہوتی جب ADG law and order نے 30 سال پہلے والا law نے ہی کوٹ کیا ہوتا ہے کہ سیمل تو ملنانی تو ریپ نے ہوا ارے IPC کی 375 دھارہ کا سنشوذن ہو چکا ہے سپریم پورٹ نے اپنا ورڈک دے دیا ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ پینٹریشن کی کوشش کرنا بھی ریپ ہوتا ہے اور یہ آکے لڑکیوں کے سمان کی بات کرتے ہیں پرساند کمار جی ان کو تو یوگی سرکار کو ترل ورخاص کرنا چاہیے تھا یہ کیسے بنے ہوئے ہیں آپ نے دیوائی ایسٹی رائن کے офیسر کو نلندت کیا ورخاص کو آپ کے ADG law and order کو ہونا چاہیے تھا انہوں نے پہلے دن ہی بھوشت کر دیا جس دن لڑکی کی بلتی ہوئی مجھے یاد ہے آپ کو سمبی جی جواب دیجئے ایک کے بعد ایک ہوتی ہوئی دیکھیں کانون کا ایک بال ٹوٹتا ہے سمبی جی میں اس کو بڑے پریدرش میں رکھ رہی ہوں میں صرف اس کو ہاتھ رس یا پھر میں آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں صرف ہاتھ رس یا پھر راجستان کے بارہ کی گھٹنا یا بکسر میں آپ کو پتہ ہے سر کیا ہوا ہے ایک مہلا کے ساتھ گینگ ریپ اس کے بعد دونوں کو اس بچے کو جو پانچ سال کا ان کا بچہ تھا اور مہلا کو نالے میں پھیک دیا گیا بچے کی موت ہو گئی ہے کانون کا ایک بال ختم ہو رہا ہے ستہ پولس کا ایڈمنسٹریشن کا چرک رہی ہو رہا ہے لیپا پوتی اسی لئے بے خوف ہو کر کر کرمنلز ایسے وارداتوں کا انجام دے رہے ہیں سمبی جی دیکھیں انجنا جی میں بلکل سپاشتتا کے ساتھ کہہ دوں ابھی کانگریس کے پروکتہ نے کہا کہ یہ کیسے سمویدن چھیلتا ہے ایڈی جی کانون کو ترنت نکال باہر کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ریپ کے وشہ میں ٹپڑی کی کہ ریپ نہیں ہوا ہے جبکہ پنیٹریشن کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے نئے پریبھاشا کے انشار میں سہمت ہوں کہ نئے پریبھاشا بھی ہے آج کوٹ نے بھی کہا ہے ایڈی جی نے ایک ایف ایس ایل ریپورٹ کے وشہ میں کہا تھا میں کہہ رہا ہوں آپ ایڈی جی کے لیے کانون پڑھاتی ہیں مگر جب اشوک گہلو جی وہ نہیں جانتے ہیں کہ ریپ اگر دو نابالک بچیوں کے ساتھ ہوا ہے تو ریپ مرجی سے نہیں ہوتا اور مرجی شبد کا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا میڈم اشوک گہلو جی نے کہا بچیوں نے مرجی سے ریپ کرایا یہ کیا مرجی سے ریپ کیا ہوتا ہے اپنی مرجی سے ریپ کیا ہوتا ہے یہ بتائیے یہ کون سے ڈیفنیشن میں رکھا ہوا ہے آپ اگر ایڈی جی کا ریزیگنیشن چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ اشوک گہلو جی کا ریزیگنیشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ان کی سمویدن ہینتا ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات میں بتا دوں آپ بطور اینکر مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہے مگر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نسی آر وی کا ڈاٹا دیکھئے سروادیک ریپ اگر کہ مجھے بولتے ہوئے یہ بہت خراب لگ رہا ہے کہ یہ ڈاٹا کمپیریزن میں کر رہا ہوں مگر یہ کانگریس کے چیناتمک راجمتی کو بند کرنے کے لئے عوشکتہ ہے کہ سروادیک اگر کانون بیوستہ کہیں ٹھیک ہونے کی عوشکتہ ہے تو وہ راجستان میں ہے اور دوسرے نمبر پر UP ہے یہ بھی منشن کر دیجئے سمبی جی ساتھ میں دوسرے نمبر پر UP ہے